اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ویڈیو کے جو فائنل یئر پروجیکٹ ہے اس کا پروسس گیا ہے اور اس میں میں لیٹس جو انفرمیشن آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور میری پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیو پر اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آپ گوگل پلے میں جائیں آپ اپنے انڈرویڈ جو پلے سٹور ہے اس میں جا کر فائنل یئر پروجیکٹ یا سرٹیک لکھیں اور آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو گرین کلر میں ایک آئیکن نظر آ رہا ہے جس پہ پی بنا ہوا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں تو یہ میری ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے اندر ساری ہیلپنگ فائلز اور ساری ویڈیوز موجود ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ کیا کیا سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنے ہیں اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کی پروجیکٹ کی سیلیکشن ہے پروجیکٹ آپ کو ویڈیو جو ہے آپ کے فائنل یئر میں تین سے چار پروجیکٹ دے گی جو کہ ویب بیسٹ ہو سکتا ہے انڈرویڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہے یا کوئی ڈیکسٹوپ اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو آپ اس میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں یا آپ اپنا کوئی کسٹم پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو پروجیکٹ کی ڈیٹیل کے حوالے سے یہ میری دو ویڈیوز ہیں ایک تو جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ ویڈیو میری اول ویڈیو ہے تو اگر آپ پروجیکٹ کی ڈیٹیل کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دو ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ کی سیلیکشن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ والی ویڈیو جو ہے وہ میری پروجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بریفلی ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ آپ پروجیکٹ کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ کس کس ٹائپس کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میری یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے پروجیکٹ سیلیکشن کے بعد جو ہمارا ہماری فرسٹ آسائنمنٹ ہوگی مینز کہ سٹیپ ٹو اور فرسٹ آسائنمنٹ ٹھیک ہے وہ ہوگا ہمارا سرس تو ہماری فرسٹ آسائنمنٹ ہوگی وہ سرس کی ہوگی اور ان دو ویڈیوز میں میں نے جو ہے وہ سرس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہ میری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں ان کو میں نے دو پارس میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے سرس ایکسپلین پارٹ 1 اور سرس ایکسپلین پارٹ 2 تو آپ میرے دونوں پارس جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے جو بہت بریفلی جو ہے ہر چیز کو explain کرنے کی کوشش کی ہے تو I hope so کہ یہ آپ کو help کرے گی اس کے بعد جو ہمارا step 3 ہے اور جو آپ کے project کے حوالے سے assignment ہوگی وہ second ہوگی ٹھیک ہے تو second assignment ہماری کیا ہوگی وہ ہوگی design document کے اوپر ٹھیک ہے design document کو بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے completely describe کیا ہوا ہے کہ design document کیا چیز ہے اس میں کیسے کیسے کون کون سے steps ہیں اور اور کیسے آپ نے اس کو complete کرنا ہے تو اب اس کے لیے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ میری آپ check کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی next assignment ہوگی وہ ہوگی test phase کے اوپر تو پہلے جو ہے وہ test phase one اور test phase two ہوتا تھا لیکن اب ایک ہی test phase ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا design document کے بعد آئے گا ٹھیک ہے اور ایک coding سے related آپ کی assignment ہوگی ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں test phase one اور test phase two کو explain کیا تھا لیکن almost same ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف ایک test phase جو ہے وہ اس میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا next step ہوگا وہ آپ کا test phase کا وائیوہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ سے جو آپ نے test phase میں assignment complete کی ہے جو coding کی ہے یا جو بھی انہوں نے task دیا تھا وہ آپ نے بنایا ہے complete کی ہے اسی سے related آپ سے وہ questions کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ coding کیسے ہو رہی ہے کیسے work کر رہی ہے اور آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کچھ coding آپ نے کر کے انہیں دکھانی ہوگی تو یہ آپ کا test phase کا وائیوہ ہوگا اس کے بعد آپ کی final submission ہوگی ٹھیک ہے final submission میں آپ کی تین چیزیں انکلوڈ ہوں گی ایک آپ کی presentation ایک آپ کی final report presentation اور final report آپ کا whole project کو cover کرے گی کہ آپ نے کیا کچھ کیا اس میں ٹھیک ہے اور آپ کے project کی working کیا ہے اور اس کا benefit کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کا final code ہوگا ٹھیک ہے جو app یا جو website یا جو desktop application آپ نے بنائی ہے وہ آپ نے code جو ہے اس کا اس کے ساتھ اپنے documents کے ساتھ انہیں submit کرنا ہے final submission کے بعد آپ کے last two steps جو ہیں وہ وائیوہ سے related ہیں تو وائیوے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ یہ میری ویڈیو check کر سکتے ہیں اس میں میں نے details explain کیا ہے کہ آپ کس طرح سے وائیوہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو وائیوے جو ہیں وہ آپ کے دو ہوں گے ایک internal وائیوہ ہوگا ایک final وائیوہ ہوگا internal وائیوہ آپ کا supervisor ہی لے گا ٹھیک ہے اس میں وہ آپ کے project سے related questions کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا project آتا ہے اور اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر improve کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو کہیں گے اسے improve کریں otherwise آپ کو final وائیوہ کی date مل جائے گی اور آپ نے final وائیوہ بھی اسی طریقے سے دینا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو questioning ہوگی اور آپ نے اپنے project کو جو ہے وہ complete کرنا ہے باقی جو میں نے ویڈیوز میں files show کی ہیں وہ یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں میری app میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو additional files بھی یہاں پر upload کی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ download کر سکتے ہیں باقی آپ مجھ سے contact کرنا چاہیں تو آپ یہ میری contact details ہیں آپ مجھے contact کر سکتے ہیں اور باقی ہوئی hopes ہو کہ میری effort جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ کو help کرے گی باقی اگر آپ میری اسی طرح سے اور کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرا youtube جو چینل ہے وہ subscribe کر سکتے ہیں final year project سے related جو ہے وہ اس کا بھی link میں نے دیا ہوئے facebook group بیک link ہے وہاں پر آپ discussions کر سکتے ہیں اپنی problems کو share کر سکتے ہیں اور i hope کہ ہم try کریں گے کہ آپ کو answer کر سکیں آپ کے questions کا اور third میرا ایک facebook page ہے ٹھیک ہے یاسا tech کے نام سے اگر آپ وہ join کرنا چاہیں تو وہ آپ subscribe کر سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیے گا i hope so it will help you and جزاکاللہ اللہ حافظ